اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خٹک آپ دیکھ رہے میرا چینل ایم بی ایم مشتاق بٹس اکیڈمی دوستو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں کلچم پی کے بارے میں بتایا تھا تو لوگوں کا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ یار یہ دیں کیسے اور خدشات ہیں کہ کئی زیادہ دے دیا یا کم دے دیا تو کوئی انیس بیس نہ ہو جائے تو آج میں اپنے بٹس کو کلچم پی دینے جا رہا ہوں تو میں نے سوچا ویڈیو بنا کر آپ کو پریکٹیکلی دکھایا جائے تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے اور دیتے وقت کوئی بھی کنفیجن نہ رہے کہ غلط اسٹیپ تو نہیں لے لیا تو دیکھیں یہ کلچم پی موجود ہے اور یہ واتر بوٹل ہے جو میں اپنی کالونی سے لائے ہوں یہ گندہ پانی ہے میں اسے چینج کرنے جا رہا ہوں اور ساف پانی اس میں دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کلچم پی کیسے دیا جات ہے تو چلیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے گندہ پانی جو میں کالونی سے لائے ہوں اس کو واش کریں گے سب سے پہلے واش ہمیشہ اچھی طرح کریں گے اور جو چوڑیاں ہوتی ہیں جہاں پہ لوک ہوتے ہیں وہاں پہ اچھی طرح سے ساف کیا جائے کیونکہ آپ فیل کرتے ہیں اس میں چکناہٹ موجود ہوتی ہے تو چکناہٹ کو اس طرح سے رگڑیں اس طرح سے ساف کریں کہ چکناپن نہ رہے چکناپن بیسیکلی ایک یوں سمجھنے کی گندگی ہی ہوتی ہے جس کی ویسے وہ فیل اور ہو رہا ہوتا ہے کہ چکناہٹ ہے جب اچھی طرح واش ہو جاتا ہے تو پھر چکناہٹ نہیں ہوتی اس میں فیل نہیں ہوتا ہے کہ چکناہ اس بوٹل کو بھی دھولیں اوپر سے اندر سے اچھی طرح سے دھولیں کوئی جلد بات بھی نہ کریں بالکل اچھی طرح سے اس کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد میں اب آپ کو دکھاؤں گا پریکٹیکلی کیسے دیا جاتا ہے یہ کیلشم پی کی بوٹل ہے اس کو میں نے کھولا کھولنے کے بعد میں نے یہ بوٹل نکالی لیکویٹ لیکویٹ کو شیک کیا شیک کرنے کے بعد اس کے کیپ کو کھولا یہ کیپ اس کا کھول چکا ہے تھوڑا سا زور مانگ رہا تھا اس کے بعد اب میں دکھاؤں گا کہ میں ایک ٹی سپون یہ دیکھیں یہ ایک ٹی سپون کیلشم پی میں نے نکال لیا ہے اور اب میں یہ اس بوٹل میں ڈال رہا ہوں چلیں اس بوٹل کو میں رکھ دیتا ہوں تاکہ ٹوٹ نہ جائے اچھا آپ دیکھیں اس میں اس پون میں دیکھیں تھوڑا بہت لگا رہی جاتا ہے تو اس کو بھی یہ نلکہ لگا ہوا ہے پانی آیا یہ میں نے اس کو اسی میں صاف کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے پانی بھرتا رہے تو ہلکا ہلکا اس کو گھوماتے رہنا ہے تاکہ محلول اچھی طرح سے تیار ہو جائے اور دوائی پانی میں اچھی طرح سے مل جائے دیکھیں کیلشم پی کیلشم کی بہترین سورس ہے اور اس میں پلس ویٹامین ڈی بھی ہوتا ہے جن برٹس کو دھوپ کم لگتی ہے ویٹامین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے اور کیلشم تو ویسے ہی پرندوں کی جان ہے ان کو دینا چاہیے ضروری ہے ان کے ہڈیوں کے لیے ان کے پر کی گروہت ان کی ہڈیوں کی مضبوطی ان کی جسامت کے لیے بہت ضروری ہے یہ بوٹل ڈیڑ سے دو لٹر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ایک سے ڈیڑ لٹر میں ایک چمچ بھر کے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ کے چکر میں نہیں رہنا لالچ بری بلا ہے لالچ میں مت آ جانا اور ایک اور چیز میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ جب اس کو آپ یہ بھر چکا ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں اب میں اس پر کیپ لگانے جا رہا ہوں دیکھیں یہ کیپ ہے کیپ لگانے کے بعد اکثر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ جب اس کو ایسے الٹا کرتے ہیں تو جب آپ اس کو ایک دو تین گھنٹے بعد جب بھی آپ پرندوں کو دیتے ہیں تو اس بوٹل کو جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو اس کے سرفیس پر کیلشم پی کا جو ہے وہ پنگ کلر کا یا وائٹ کلر کا دکھے گا تو لوگ تینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کوئی نہیں نورمل چیز ہے یہ سرفیس میں آکے بیڑی آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس پرندوں کے اندر نہیں جا رہا وہ پیتے ہیں تو ان کے پاس اندر چلے جاتا ہے ان کی بوڈی میں وہ چلے جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیلشم پی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی لالچ میں ڈیلی بیسس پہ مت دینے لگ جانا پتا چلے کہ آپ نے سوچا بہت اچھی چیز ہے اور آپ ڈیلی بیسس پہ دینے لگے ہرگز ایسا نہ کریں میں نے دو سیرپ کا ذکر کیا ہے اپنے ویڈیو میں وائی لالن ایم اور کیلشم پی اور وائی لالن ایم والی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں بھی میں نے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ صبح وائی لالن ایم دے دیا شام میں یہ دے دیا یا صبح یہ دے دیا شام میں یہ دے دیا یا ایک دن وائی لالن ایم دیا دوسرے دن کیلشم پی دیا اس طرح سے پریکٹس نہ کریے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج آپ نے اگر کیلشم پی دیا ہے تو دو دن کا وقفہ دیں اس کے بعد وائیڈلین ایم دے دیں ورنہ اٹلی اگر زیادہ ہی ویک ہو رہے ہیں اور زیادہ جلدی آپ کو چاہیے ریکاوری ان کی تو زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آج یہ دے دیا ایک دن کا گیپ دیں اس کے نیکس دے وائیڈلین ایم دے دیں ایک دن کا گیپ تو کم اس کم دیں ان کو جو کمزور ہو رہے ہیں یا بریڈ اچھی نہیں آ رہی یا انڈے فرٹائل نہیں ہیں انڈوں کے چھلکوں میں مسئلہ آ رہا ہے یا اس کے پیرنٹس یا بچے گروت نہیں کر رہے اس صورت میں بتا رہا ہوں ہیں ادر وائز آپ ایسے ہی کریں کہ آپ ایک دن دیں کیلشم پی دو دن کا گیپ دیں دو دن کے گیپ کے بعد وائیڈلین ایم دیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا بھی آپ کے پاس آ رہا ہے کیلشم پلس ویٹیمن ڈی ٹھیک ہے یہ لازمی دیں بہت بہترین چیز ہے اور بہت سستی چیز ہے کوئی لگ بگ ساٹھ ستر روپے میں آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں پرائز بھی ہے یہ دیکھیں یہ بہتر روپے ایک سٹھ پیسے لکھا ہوا یعنی کہ یا تو آپ کو کوئی شاپ کی پر تیتر روپے کی دے دے گا یا کوئی پیچھتر روپے کی دے دے گا اچھے سٹور سے لیجئے گا تاکہ آپ کو پروڈکٹ اچھی ملے تاکہ وہ کام بھی آئے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں آگے پیچھے سے لے لیں تو آپ سمجھدار ہیں کہ آپ کو اچھی چیز نہ مل پائے تو اچھی چیز لیں اچھی طرح سے دیں تو پھر انشاءاللہ آپ ریزلٹ دیکھے گا آپ خوش ہو جائیں گے دعائیں دیں گے امید کرتا ہوں جو کنفیوزن آپ کے دماغ میں چل رہی تھی اس سے ریلیٹڈ وہ دور ہو گئی ہوگی اور آپ بلہ جی جگ اپنے برٹس کو اسی طرح سے کیلچمپی پروائیٹ کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل اگر تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ نئی جو ویڈیو میں بناؤں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے ملیں گے آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ